موسیقی زبین تم رو رہی ہو اپنے پیچھے سے موئیس کے آواز پر وقتم چونکی اور جلدی سے اپنے حسوس صاف کیے وہ کب اندر آیا سے پتہ نہیں چلا تھا نہیں نہیں تو میں بھلا کیوں راؤں گی جلدی جلدی سے آنسو صاف کرتے اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا زوبی ادھر دیکھو میری طرف بیک سائٹ پر رکھتے وہ اس کے پاس آیا اور اس کا رخ اپنی طرف کر لیا تھا مجھے دیکھو اور بتاؤ کیوں رو رہی ہو تم میں کہاں رو رہی ہوں یار نہیں رو رہی میں کہہ رہی ہو نا اس کے کندے پر سر رکھتے وہ ہلکے سے بولی تھی اس کا دل ایک بار پھر سے بھر آیا تھا کتنا مشکل تھا اس انسان سے اپنے آپ کو چھپانا تم بتاؤ تمہاری جوب کا کیا ہوا اس نے الگ ہو کر اس سے مسکراتے ہو پوچھا تھا میں جاؤ اور جوب نہ ملے ایسا impossible ہے میری جان اس کے آگے جوائننگ لیٹر لہراتے ہو وہ ہنس کر بولا تھا oh my god finally you got the job وہ خوشی سے چلاتے ہو اس کے گلے لگ گئی تھی بہت بہت مبارک ہوں معیز میں بہت خوش ہوں seriously اس کے بال بگاڑتی وہ ہس کر بولی تھی چلو اب اسی بات پر بتاؤ کہ تم رو کیوں رہی تھی اس کی سوئی ابھی تک اسی بات پر اٹکی تھی وہ اسے خفقی سے گھورتے ہو پوچھنے لگا مجھے گھرو مت وجہ بتاؤ کہ کیوں رو رہی تھی تم جلدی بتاؤ کچھ نہیں نہ معیز میں نے بتایا بس یوں ہی دل اداس ہو گیا تھا اس کے سہارے لگ کر بیٹھی وہ ہلکے سے بولی تھی تمہیں گھر والے یاد آ رہے ہیں نا اس نے زوبیا کو کھنچ کر اپنے قریب کر لیا اور اس کے گرد مضبوط حیثار بنا کر پوچھا یاد آ رہے ہیں مجھے بہت زیادہ ہولے سے سر کو ہلاتے اس نے موئیس کی سینے میں اپنا مو چھپا لیا تھا پتہ ہے میں ان سے ناراض تھی مگر آج بہت یاد آ رہی ان کی اے چھپ کرو رونا بالکل نہیں اب بس کچھ وقت کی بات ہے پھر ہم دونوں واپس جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ میرا پرومس ہے تم سے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس نے محبت سے اسے پچکا رہا تھا اور پتہ ہے میں خود انکل سے بات کروں گا کہ آپ کی بیٹی بہت ذہین ہے اسے معاف کر دیں یہ برے مقصد کے لئے گھر سے بلکل نہیں گئی تھی پھر بھی موئیس میں کہلاؤں گی تو بھاگی ہوئی لڑکی ہی نا اس کی دل کی زبان اس کی بات اس کی دل کی بات اس کی زبان پر آئی تھی اوہ بری بات خود کو ایسے نہیں کہتے ایسے تو میں بھی گھر سے بھاگ کر آیا تو کیا لوگ مجھے بھی یہی بولیں گے اور اگر بولیں گے بھی تو میں مو توڑ دوں گا کیونکہ جب ہمیں ضرورت ہی تو کوئی ہمارے لئے بولے تو تب کوئی ایک بھی آگے نہیں آیا اور اب اگر آیا تو کیوں آیا جب ہمیں اب کسی کی ضرورت نہیں ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں ہمارے صحیح ہونے پر کوئی بھی ہمیں سپورٹ نہیں کرے گا ہاں مگر جب ہم غلط ہوں گے تو سب سے پہلے وہی لوگ ہم پر انگلی اٹھائیں گے کوئی یہ نہیں پوچھے کہ کیا وجہ تھی کہ تم نے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کیسے اٹھایا کیا وجہ تھی بس وہ تمہیں لانت مرامت کریں گے تو اس بات کو دماغ سے نکال تو زبی کہ کوئی تمہیں کچھ بولے گا اب میں ہوں نہ تمہارے ساتھ کوئی تم پر انگلی اٹھا کر دکھائے میں اس کی انگلی ہی توڑ ڈالوں گا سمجھی میری بھدو کہیں گی اس کے ماتھوں پر انگلی مارتے اس نے پیار سے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلا گئی تھی اس کی باتوں سے دل کو کتنا سکون ملا تھا معیز میں واقعی بہت خوش قسمت ہو جو مجھے تمہارے جیسا حزبن ملا میری ہمیشہ کہتی تھی کہ میں بہت پشتاؤں گی یا کبھی کامیاب نہیں ہوں گی مگر آج میں سوچتی ہوں کہ وہ شاید اس لئے کہتی تھی تاکہ میں بابا سے بحث نہ کروں وہ میرے لئے ہی بولتی تھی ظاہر ہے نا میری جان کون اپنی ماں کون ماں اپنی اولاد کو برا بولتی ہے اور اگر ایسا وہ کرتی ہے تو اس کی پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں ہماری خلاف ہے ہم اس سے بغاوت کرتے ہیں مگر جب وقت گزرتا ہے تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنا غلط ہیں وہ تمہیں ٹانٹی ہوں گی یا کچھ بھی ایسا بولتی ہوں گی کہ تمہیں رولاتا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ تم سے نفرت کرتی ہیں بلکہ وہ تمہیں اور تمہارے بابا کو ایسے لڑتے نہیں دیکھ سکتی وہ دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب بھی نہیں کر سکتی تب ہی انہیں نے دوسرا طریقہ اپنایا جو تھوڑا مشکل ضرور تھا مگر وہ تمہارے لئے بلکل ٹھیک تھا اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہو اسے محبت سے سمجھا رہا تھا زوبیا کا ہاتھ اس کے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھا جو وہ ہولے سے سہلا رہا تھا زوبیا کو آج سمجھ آئے تھا کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کیوں کہ وہ ایک دوسرے کے عیب کو ڈھام کر رکھتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کو رسوا کرنے کا سبب نہیں بنتے چلو میری جانا موڑ اچھا کرو آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں سینڈوچ بنا کر کھلاتا ہوں اس کی ناک پر انگلی سے ٹش کرتا اسے لیے کیچن میں آیا تھا اور اسے ٹیبل پر بٹھا کر خود کام کرنے لگا تھا زوبیا نے کچھ دیریوں ہی اسے مسکراتے دیکھا اور پھر اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے پیچھے سے ہگ کر لیا اب کیا ہوا اسے یوں اپنی پش پشت سے لگے دیکھ کر اس نے گردن موڑ کر محبت سے اسے دیکھ کر پوچھا کچھ نہیں نا اس نے انکار میں سر ہلا کر اسے مزید سختی سے پکڑا جس پر اس نے ذرا سا مڑ کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے I love you so much Moise and thank you so much میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے اس کے ہاتھ پر عقیدت سے بوسہ دیتے ہو مسکراتے کے کہہ رہی تھی کچھ دن بعد کی بات ہے زوبیا کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا وہ نیچے اتر کر آئی تو وہ بیتابی سے اس کی طرف بڑھ کر پوچھنے لگا اس کی بات پر زوبیا نے سر جھکایا تھا دیکھو it's okay یار اگر تمہاری سیلیکشن نہیں ہوئی تو what a big deal اس کے چیئر اپ کرنے کے لیے موئیز نے اس کے گرد اپنا حصار بان لیا تھا موئیز I'm sorry ارے یار sorry کیوں میری جان خیر ہے نا نہیں دراصل تم غلط ہو موئیز میں سیلیکٹ ہو گئی ہوں اس کے کان کے قریب آ کر وہ چیخی اور کہکہ لگا کر ہسی تھی you زوب کی بچی تم نے اپنا کان سے ہلاتا ہو اس کے پیچھے آیا تھا مجھے ہلکے میں مت لینا میسٹر کالر کھڑے کرتے وہ اترا کر بولی جس پر وہ ہنس تھیا تھا پاگل لڑکی کوئی پاگل واگل نہیں چلو اب مجھے چلو اب مال مجھے کانوکیشن کے لیے اچھا سا ٹریس بھی لینا ہے اس کے بازوں میں بازوں ٹھالتی وہ مسکرا کر آگے بڑی تھی finally پڑائی مکمل ہوئی تھی اور internship کے بعد اسے بھی جاب مل گئی تھی اور آج اسے اپنا final thesis یہاں پریزنٹیشن کے طور پر دینا تھا جس میں وہ سیلیکٹ ہوئی تھی اس کی وجہ سے اسے کسی بھی کمپنی میں جاب مل سکتی تھی مویز آئیم سو ہیپی اس کے کندے سے لگی وہ چہکی تھی می ٹو میری جان اس کے گال کھینچتے ہیں مویز نے اسے تنگ کیا جس پر اس نے مو پھولا لیا تھا موٹو چلو اب اس کا ہاتھ پکڑتے ہو سب لے کر مال میں چلا گیا تھا اور اس کی پسند کی شاپنگ کروائی تھی یہ دو سال جیسے پلک جھپکتے ہی میں ہی گزر گئے تھے وہ دونوں چھے مہینے سے ایک کمپنی سے وابستہ تھے اور اب ان کا ارادہ پاکستان واپس جانے کا تھا مویز یہ دیکھنا ذرا وہ ایک جیگہ رکی اور پھر مویز کو بھی بلائے تھا کیا ہوا کیا ہے یہ وہ جو آگے بڑھ رہا تھا اس کی پکار پر واپس آیا مویز اگر ہم بھی آن لائن کو بزنس کریں تو پوسیبل ہے کہ ہمیں اس سے فائدہ زیادہ ہو کیونکہ فکس پرائز اور نو بارگیننگ اس نے بورڈ کو دیکھتے وہ مویز کو بتایا جس پر اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا I know مگر ہمیں یہاں رہنا نہیں مگر ایک بار سب ٹھیک ہو جائے پھر ہم مل کر اپنا ایک برینڈ لانچ کریں گے جس کی مالکن ہوں گی آپ اس کی ناک دباتے وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے اپنی گریفٹ میں لے کر آگے پڑا تھا مویز میں سیریس ہونا ہاں تو میں بھی سیریس ہوں میری جان اور میں نے سوچ دیا ہے کہ ڈگری حاصل کرنے کے بعد سب سے پہلے میں پاکستان جاؤں گا اور تم یہی رہو گی جب تک میں واپس نہیں آ جاتا اس کی بات پر وہ ایک دم چھو گی تو اس کے قدم تھم گئے تھے کیا ہوا مویز میں بھی ساتھ چاہوں گی میں یہاں اکیلی نہیں رہو گی انجانے خوف سے اس کے چہرے پر ہوایاں اڑ گئی تھی زو ایسے نہیں کہتے اس کے دل کے ڈھر وہ سمجھ گیا تھا اسے افسوس ہوا کہ اسے کوئی سینس آف سیکیورٹی نہیں دے سکا تھا میں تمہیں یہاں چھوڑ کر مجھے پتا ہے کہ تم پر میں تم پر شک نہیں کری میں بس اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں اس کی بات کارتے ہو جلدی سے بولی تم پر تمہیں مر کر بھی شک نہیں کر سکتی آئی سمجھ بھدو اس کا کان پکڑتے وہ ہسی تھی اور اس کے بھات کو مضبوطی سے تھام لیا تھا چلو اب مسٹر کل کے لیے تیاری بھی کرنی ہے میں نے پیار سے اسے پچکارتے ہو آگے بڑی تھی گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلے کھانا کھایا تھا تم صاحب کپڑے پریس کرو ذرا ہم اپنا ضروری کام کر لیتے ہیں اس کے آگے کپڑے رکھتے ہو اس نے حکم جاری کیا تھا میڈم فیس کو چمکانا کسی کام نہیں آتا یہ آپ کی ذاتی مصروفیات ہے اچھا اسی مصروفیر کے ویسے تم لڑکے لڑکیوں پر فلیٹ ہوتے ہو پتا ہے تمہیں اس کے بال خراب کرتی وہ اسے پیچھے سے قید کر گئی تھی خیری تھے نا کچھ زیادہ پیار تو نہیں آر آج تمہیں معیز اس نے گال پر پیار کرتے ہو شرارت سے بولا تھا کیوں تم میرے شہر ہو تو مجھے تم پر پیار نہیں آسکتا کیا بلکل آسکتا ہے مگر میرے جتنا تو نہیں بولتے ساتھ ہی معیز نے اچانک اسے کھینچ کر اپنی گود میں گرائیا اور اس کے لبوں کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا تھا زوبیہ نے کھبرا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جگڑا اس نے پھٹ پڑھاتے اس کے کندے پر مکے برسائے مگر وہ تو جس سے ہٹنا بھول گیا تھا اس کی لبوں کی نربی محسوس کرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا اور پھر ہارٹو سے ہوتا ہوا معیز اس کے جہرے کے ایک ایک نقش کو شدت سے چوم گیا تھا اپنی شہر ایک پر اس کا لمس محسوس کرتی وہ تڑپ اٹھی معیز بس کرو نا اس کی گبراہت حد سے زیادہ ہو چکی تھی وہ اسے روکنا چاہتی تھی مگر اس کی نرازگی کا دل میں ڈر بھی تھا اپنے دل کے مقام پر اس کے لب محسوس کر کے وہ مرنے جیسے ہوگی تھی آنکھیں سختی سے بند کی اس نے بیٹ شیٹ کو مٹھیوں میں جگڑا تھا تب ہی وہ ایک دم اس سے الگ ہو کر اس کے سامنے آیا پیار کرنا ہوں تو ایسے کرتے ہیں ڈیئر وائفی مجھے بچے والا پیار ملکل پسند نہیں اس کی لبوں کو نرمی سے چھو کر وہ اٹھ کر بیٹھا تھا زوبیا نے بڑی مشکل سے اپنی سانسیں درست کی مویز نے مڑ کر اس کی سرخ رنگت دیکھی تو اپنے لب دبا گیا اس کی حرکت پر زوبیا نے کھیج کر اسے کشن مارا اور بھاگ کر کمرے میں بند ہو گی تھی اس کی ذرا سی قربت نے اس کا دل دہلا دیا تھا اگر وہ حد سے گزر جاتا تو تو کیا ہوتا تیزی سے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے وہ اس نے گہرے سانس بھرے تھے چھچورہ آدمی ساری توجہ کام سے ہٹا دیتا ہے وہ کریم سے مساج کرتی بڑ بڑا کر بولی تھی ڈیر وائفی میں کچھ مدد کروں تمہاری مویز کے پکار پر اس نے غصے سو سے دیکھا اپنی مدد آپ کر لو تو زیادہ اچھا ہے مویز سے تو تم دس فٹ دور ہی رہو وہ وہی سے چلا کر بولی تھی اور باہر اس کا کہہ گیا بلند ہوا تھا جیسے اس نے یہ بات بہت انجوائی کی ہو دیکھ لوں گے میں تمہیں لوفر آدمی اپنے ہاتھ تیزی سے چلاتی وہ فریش ہو کر روم میں آئی تھی جہاں وہ بیٹ پر لیٹا اپنا کام کرنے میں مصروف تھا ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے کنکھیوں سے سے دیکھا اس کا لمس یاد کرتے اس کی ہتھیلیاں پھر بھیگ چکی تھی اس کی دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی میڈم آپ آ بھی چاہو کل بھی اٹھنا بھی ہے تو کوئی راہ فرار تو تھی نہیں تب ہی مرے قدموں سے وہ بیٹ پر آ کر بیٹھی تھی معیز نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے سینے پر گرا لیا تھا وہ بکھلائی تو معیز نے کہا ریلیکس جانا کچھ نہیں کرتا میں سو جاؤ اس کا ماتھا چومتے ہو معیز نے دونوں کے اوپر بلینکٹ ٹھیک کیا اور اسے سختی اپنے حصار میں لیے آنکھیں بن کر لی تھی اس کے لمس پر زوبیا نے بھی خوش ہو کر آنکھیں بن کر لی تھی پوری یونیورسٹی اس وقت بہت خوبصری طریقے سے سجی ہوئی تھی وہ سب ہی ایک کتار میں سر پر کیا پینے کھڑے تھے ان سب کے ہاتھ میں ڈگرییاں تھی اور یہ وقت ان سب کے لیے بہت خاص تھا کیمرمین کے تین تک گرنے پر ان سب نے ایک سار ٹوپی کو ہوا میں اشارا تھا یاہو پور جوش سے نارے کہہ کے خوشیاں ہر طرف گونج اٹھی تھی اس وقت اگر کوئی ان سے پوچھتا کہ سب سے بہترین وقت کون سا ہے تو وہ سب بلا جھجے کہتے کہ آج کا دن مختلف انداز میں تصفیر بناتے پوری یونیورسٹی کے ہر ایک کونے کو دیکھتے محسوس کرتے وہ یہاں کی یادیں سمیٹ رہے تھے کوئی اپنے دوستوں کے گلے لگ کر رو رہا تھا تو کوئی آنے والے سالوں کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کا وعدہ کر رہے تھے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے آج کے دن کا انتخاب کیے بیٹھے تھے مختلف لوگ مختلف نسل رنگ زبان کے مگر آج ان سب کے جذبات الگ تھے ان سب کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اس نے پیلر سے ٹیک لگائی تھی ہم لوگ بھی کبھی کبھی بہت ہرش ہو جاتے ہیں ہم لوگوں کو ان کے رنگ اور نسل زبان سے جج کرتے ہیں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا کھاتے ہیں کیا پیتے ہیں ان کا سٹائل کیسا ہے ہم ان کا دل نہیں دیکھتے ہم ان کے جذبات نہیں سمجھتے اس نے شیعہ جیکسن کے ساتھ رہ کر جانا تھا کہ دوستی نبھانا کیسے کہتے ہیں آرمین افریقی تھا مگر کوئی اس کی نسل یا رنگ پر کبھی اس کا مزاق نہیں بناتا تھا وہ سب کا دوست تھا اور ہماری یہاں اگر ایک لڑکی ہائی کلاس جگہ پر پردے میں چلی جائی تو وہاں کے لوگ اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے ان میں اتنا ظرف ہی نہیں ہوتا یہاں سے کبھی کپڑوں کے اوپر تنقید کا نشانہ نہیں بننا پڑا وہ شلوار کمیز بھی پہنتی سکارف بھی لیتی تھی وہ اپنے طریقے سے رہتی تھی کیونکہ اسے یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی اس کو لے کر بات کرے گا اگر وہ کسی لڑکے سے بات بھی کرے تو کوئی الزام لگانے والا یہاں نہیں تھا ایسی تبدیلیاں وہ اپنے وطن میں بھی چاہتی تھی کہ کسی کو اس کے لباس پر کبھی تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے اور اگر وہ پردہ کرتی ہے اگر وہ لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی تو اسے میڈل کلاس اور بیک ورڈس نہ سمجھا جائے زوک کیا سوچ رہی ہو تم اپنے کندے پر موئیز کے ہاتھ کا لمس محسوس کرتی وہ سوچیوں سے باہر آئی نہیں تو کچھ نہیں بس ویسے ہی اوکے پھر آؤ آج آخری بار ہم سب ساتھ اس وقت کو دھورائیں جو ہم نے یہاں گزارا تھا اس کا ہاتھ تھام تھا وہ گراؤن میں آئے جہاں سب لالٹین لیے یونیورسٹی کے چھت پر آئے تھے اور سب نے اپنی خواہشات کی وہ لالٹین آج اس جگہ سے فضاء میں آزاد کی تھی We will miss you both اس کے گلے لاکر شیعہ نے نم آنکھوں سے سے کہا اداستہ وہ بہت تھی دو سال تک ان لوگوں نے یہاں زندگی کے کہے پہلو جئے تھے تم لوگوں نے واپس آنا ہے سمجھے اس کا ہاتھ تھامے شیعہ نے ان دونوں کو مخاطب کیا ہاں ضرور ساری پرابلم سال ہونے جانے کے بعد ہم یہاں ہنی مون پر آئیں گے زوبیا کے گرد بازو باندے ہو موئیز نے مسکرا کر جواب دیا اس کی بات پر جہاں سب خوش ہوئے وہی زوبیا نے اسے کون ہی ماری تھی کیا کچھ بھی بولتے ہو موئیز میں نے کیا کیا وہ فوراں معصوب بن کر بولا تھا فلائٹ کے ناؤسمنٹ پر وہ دونوں ان سب سے ملتے اندر کی طرف بڑھے تھے جہاز میں بیٹھ کر اس نے باہر دیکھا جہاں شنگائی شہر پوری خوبصورتی کے ساتھ موجود تھا کتنا کچھ دیا تھا اس انجان شہر نے اسے دوست محبت ایک مخلص ساتھی دھیر ساری خوشیاں اس کا بس چلتا تو وہ ہمیشہ کے لیے یہی رہ جاتی مگر کیا یہ ممکن تھا اس کی آنکھیں نم ہوگی تھی اس نے موئیز کے کندے پر سر رکھا تو اس کی فیلنگ اچھے سے زمج رہا تھا کیونکہ اس کی بھی یہی دو حالت تھی اس نے یہاں رشتے نبھانا سیکھا تھا انٹی اور انکل نے اسے غیر ہو کر بھی بتایا تھا کہ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں پردیس میں اچھے لوگ ملتے ہیں اور ان کی زندگی آسان کر دیتے ہیں موئیز میں ان سب کو بہت مس کروں گی یہاں کی ہر چیز کو اس نے نیچے دیکھتے ہو اداسی سے کہا تھا میں بھی کروں گا مس مگر زندگی کسی ایک جگہ رکھنے کا نام نہیں ہے زو یہ جگہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں ایسی رہے گی جیسے اب ہے چاہے ہم کہیں بھی چلے جائیں اس کے ہاتھ کو تھام کرو اسے تسلی دیتے بولا تھا موئیز ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جو چیز ہمیں اپنوں سے ملنی چاہیے وہ ہمیں دوسروں سے ملتی ہے لیکن پھر وہ ہم سے دور ہو جاتی ہے اور وہ بھی بہت جلدی یہی تو اس زندگی کا نام ہے زو بھی یہاں کوئی بھی چیز پرمنٹ نہیں ہوتی یہاں ہر چیز وقتی ہوتی ہے سوائے اللہ کی محبت کے کیونکہ وہ ہمیشہ رہتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی ہم انسان اس دنیا میں محبت تلاش کرنے میں لگ رہتے ہیں مگر جس محبت کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اس تک صرف اپنے برے وقت میں پہنچتے ہیں جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تب ہم اس کے پاس جاتے ہیں اس سے مانگتے ہیں اگر ہمیں اسے ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیں اپنا دوست اپنی فیملی تو ہمیں کسی اور کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو زوبیہ کے گال سے ہلاتے اس نے مسکرا کر اپنی بات ختم کی تھی اب کچھ سمجھ میں آئی یا نہیں بالکل آیا ہے اور میں اگر اس چیز کی مجھے بہت ضرورت تھی اس کی کندے پر سر ٹکائے اس نے آنکھیں بن کر لی اچھا اب تم ریلیکس رہو اور اچھا اچھا سوچو کہ وہاں جا کر سب سے پہلے تمہارے بابا سے بھی ملا ہے اس سے یہ کہتے اس نے خود بھی آنکھیں بن کر لی تھی ایک لمبی فرائٹ کے بعد وہ بل آخر وہاں تھے جہاں ان کا اصل تھا اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی سر زمین پر قدم رکھا اس کی رگو پے میں سکون سا اتر گیا تھا اس نے کہری سانس بھرا تھا جیسے اس خوشبو کو سینے میں اتارا ہو فائنلی دونوں ہاتھ فضاء میں لہر آئے وہ مسکرائی تھی چلیں کیا معیز نے اس کے آگے اپنی ہتھیلی پلائی جسے وہ فوراں تھام گئی تھی یہ ساتھ یہ شخص اس کا سب کچھ تھا وہ دونوں رات دس پجے کے قریب ہوتل پہنچے تھے معیز کا ارادہ تھا کہ کل وہ اسے لے کر اس کے گھر جائے گا جہاں وہ پوری کوشش کرے گا اس کے ڈیٹ کو منانے کی مگر دل میں کہیں یہ ڈر بھی تھا کہ اگر وہ نہ مانے اور زوبیا کو اس سے دور کر دیا تو وہ اگر مگر میں نہیں پڑھنا چاہتا تھا مگر اس دل کا کیا کرتا آنے والے کل کی بیچینی تھی جو حد سے زیادہ تھی اس نے ایک نظر اپنے پائے سوئی ہوئی زوبیا کو دیکھا اور سختی سے اسے اپنے سینے سے لگایا اس کے دل کی رفتار ایک دم تیز ہوئی تھی وہ اب اس قابل تو تھا کہ اس نے ماں باپ کے سامنے جا کر اس کے ماں باپ کے سامنے اپنی بات کر سکتا اس نے بہت پہلے یہاں کی ایک کمپنی میں جوب کے لئے اپلائی کر لیا تھا اور کال آنے پر ہی وہ یہاں آیا تھا البتہ رہنے کے لئے اس نے اپنے دوست کو کہا تھا انہی سوچوں میں گم کب اس کی آنکھ لگی اس نے پتہ ہی نہ چلا اور جب آنکھ کھلی تو اس نے سب سے پہلے گھڑی کو دیکھا جو اس وقت بارہ بجا رہی تھی آہ شٹ میں اتنی دیر کیسے سو گیا اس نے پریشانی سے اپنا ہاتھ مسئلہ تھا کیونکہ آپ کل بہت تھک گئے تھے گیلے باروں کو توری میں قید کی اس کے گھلے میں باہر ڈالتی اس کے پاس آ کر بیٹھی تھی موئیز نے اس کی گردن میں مو دیکھ کر اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتارا تھا میں تو اب ایڈکٹ ہوتا جا رہا ہوں اس خوشبو کا اس کی گردن کو لبوں سے چھوٹے اور اس سے سمٹنے پر مجبور کر گیا تھا موئیز اس کی بڑھتی جسارتوں پر وہ ایک دم بکھلائی اور اس کے کندوں کو مضبوطی سے تھام لیا تھا مگر وہ تو جیسے بہرہ ہو گیا تھا اس کے چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کر وہ اس کے ہونٹو پر شدت سے جھکا اور پھر جیسے ہٹنا بھول گیا تھا سہارے کے لئے اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا تب ہی موئیز نے ہلکا سا چھک کر اسے بیٹ پر لٹایا اور خود اس پر ہاوی ہو گیا تھا اس کی کان میں سرگوشی کرتے ہو موئیز بس کرو نا اس کے پکارنے پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اس کے ہونٹو پر انگلی رکھی اس کے آنکھوں میں آج سرخی سی تھی زو مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہیں کھونے سے میں جن سے محبت کرتا ہوں امی سے دور چلے جاتے ہیں اگر تمہیں کھویا تو اب میں مزید نہیں جیسکو گا میں مر جاؤں گا زو بھی اس کی بات پر زو بھی نے فوراں تڑپ کر اس کے ہونٹو پر اپنا ہاتھ رکھا اتنے نازک لمحے میں وہ موت کی بات کیوں کر رہا تھا میں کہیں نہیں چاری موئیز میں اس دنیا سے لڑ لوں گی مگر تو میں کبھی نہیں چھوڑوں گی اس کی دھوڑی کچھ یومتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کا چہرہ تھام لیا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے موئیز نے نرمی سے کہا مگر اس کے لہجی کی نرمی کو زوبیا نے محسوس کیا تھا تب ہی اس نے اچانک اس کا چہرہ سامنے کرتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنی نرم سی گرف میں لے کر آزاد کر لیا میں تمہاری ہوں موئیز اور کوئی ہم دونوں کو ایک دوسرے سرے الگ نہیں کر سکتا اس کے یہ کہنے پر اس نے جھک کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوا تھا اس کی بیتابی اس کا جنون اس کی شدت نے زوبیا کو بکھلا کر رکھ دیا تھا وہ آہستہ سے اس کی روح میں اترا تھا تو ان کی محبت معتبر ہوئی تھی اس نے خود سپردگی کے عالم میں خود کو اس شخص کے حوالے کیا جس نے اسے کئی چیزیں سکھائی تھی جس نے اسے محبت کے صحیح معنوں سے روشناس کروایا تھا موئیز نے آنکھیں بڑھ کر لائٹس آف کیا اور پھر اس اندھیرے کمرے میں وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہو گئے تھے اس کی آنکھ جب کھلی تو سورج کی روشنی نے سیدھا اس کے چہرے کو چھوا تھا اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اپنے حصار میں سوئی اس پری کو دیکھا اور اس کی نیند کے خیال سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے کے آگے کیا تھا جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی سوئی ہوئی شہزادی سونے کا ناٹک پن کریں اور اٹھیں شاباش اس کے بالو میں مو دیتا وہ ہز کر بولا تھا اف تو میں کیسے پتا چلا کہ میں جاگ رہی ہوں کیونکہ آپ مسکرائی تھی میڈم اس نے اٹھنا چاہا مگر موئیس نے واپس اسے اپنی طرف کھیچ لیا تھا کیا ہوا ابھی کہیں نہیں جانا نا مو بنا کر کہتے اس نے ٹائٹس سے ہنگ کیا جس پر وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی موئیس آپ تو چھوٹے سے بچے لگ رہے ہو اس کے بالوں کو ماتے سے ہٹاتے اس نے وہاں اپنے لب رکھے تھے اس کے آپ کہنے پر وہ چونکا اور اسے غور سے دیکھا جس پر اس نے بے ساختہ اپنی نظریں چھکائی تھی کمارا پتہ ہے مجھے اچھا رہا تم نے مجھے ایسے مخادب کیا اس نے ہلکے سے اس کی ناک دبائی تو وہ بولی اچھا میں جار ہوں فریش ہونے آپ بھی اٹھیں شاواش ہمیں بابا کے پاس بھی جانا ہے اسے یہ کہتے ہی وہ جلدی سے بیٹ سے اٹھی تھی اس کے جاتے ہی وہ بیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور پھر ایک گہری سانس بھرتے اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا میں تمہیں دور نہیں جانے دوں گا خود سے کبھی بھی چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہر آیا تھا ان کی گاڑی گھر کے آگے رکی تو معیز اس کا ہاتھ تھام کر باہر آیا تھا اس نے سر اٹھا کر اس گھر کو دیکھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا گاڑ نے اسے دیکھ کر فوراں دروازہ کھولا بی بی آ جائے نا گاڑ نے اسے پہچان لیا تھا تب ہی اسے اندر آنے کی دعوت دی تو وہ بولی ازی بخش یہ گھر میں اتنا سنناٹا کیوں ہے وہ بی بی جی دراصل صاحب کی تبیر ٹھیک نہیں کیوں کیا ہوا بابا کو وہ یہ پشتے ساتھ ہی تیزی سے اندر کی طرف بڑی تھی معیز بھی اس کے پیچھے آیا تھا مما بابا کہاں ہیں آپ لوگ اس کی پکار پر لاؤنج میں بیٹھی زینت بیگم نے بے یگینی سو سے دیکھا تھا زوبی میری بچی وہ بھاگ کر اس تک آئی تھی میری بیٹی میری بچی کہاں چلی گئی تھی تم اس کا ماں تھا چمتے ہیں انہوں نے اسے سینے سے لگایا تھا مما کیسی آپ بابا کیسے ہیں علی بخش کیا بول رہی ہے اس سے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے تھے زوب آرام سے یار معیز کے رکنے پر اسے احساس ہوا تھا زوبی یہ کون ہے تمہارے ساتھ معیز کو دیکھ کر انہیں ایسا لگا جیسے اسے پہلے سے جانتی ہوں مما یہ یہ معیز ہے میرے شہر کیا تم نے شادی کر لی زوبیہ اس کی ماں کو یہ سن کر جھٹکا لگا تھا آنٹی میں آپ کو سب کچھ بتاتا ہوں کیا ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں ان کی ریاکشن پر وہ جلدی سے بولا تھا جس پر انہیں سر ہلا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر معیز اور زوبیہ نے ان سے کچھ نہیں چھپایا شروع سے آخر تک سب کچھ ان کو بتا دیا بہت شکریہ بیٹا میری بچی کا خیال کرنے کے لیے وہ دل سے معیز کی مشکور تھی ماما میں بابا سے ملنا چاہتی ہوں ارے ہاں کیوں نہیں آجاؤ تم دونوں میں تم دونوں کو لے کر چلتی ہوں وہ کمرے میں ہی ہیں اس کا ہاتھ تھام کر انہیں نے مسکرا کر کہا معیز آجاؤ تم بھی اس سے معیز کو بلائے تو وہ سر ہلاتا اٹھا تھا پھر وہ دونوں سینے چڑھتے کمرے میں داخل ہوئی کتنا بدل گیا تھا یہ گھر اس گھر میں جو ہر وقت رونک لگی رکھتی تھی وہ کہیں کھوز ہی گئی تھی واقعی جب برا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے اپنے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اسے افسوس ہوا تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا مگر زیند پیگم نے اسے بتایا کہ یہ سب ان کے الیکشن ہارنے کی وجہ سے ہوا ہے اس سے اپنے باپ کیلئے افسوس ہو رہا تھا کہ وہ ساری زندگی پیسے اور شہرت کی پیچھے بھاگے تھے مگر سب ان سے چھن گیا تھا اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں وہ بیٹ پر آنکھیں بن کیے لیٹے تھے سنیں دیکھیں نا کون آیا ہے زیند پیگم کی پکار پر انہوں نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا سبی تم اس کے ہانٹو سے اس کا نام سرگوشی میں ادا ہوا تھا تب ہی سبی ابھی جذباتی ہو کر ان کی طرف بڑی ان کے سینے سے جا لگی بابا مجھے معاف کر دیں اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے میری وجہ سے آپ کا اتنا نقصان ہوا بابا ان کے سینے سے لگی وہ مسلسل روح روح کر معافی مانگ رہی تھی اسے لگا کہ اب اس کا باپ اسے دھدکارے گا گھر سے نکال لے گا مگر یہاں تو سب الڈ تھا انہوں نے اسے سینے سے لگا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا مجھے معاف کر دیں بیٹی کہ میں نے تم لوگوں کے ساتھ زیادتے کی میں نے تم لوگوں کی جائز حقوق سے محروم رکھا میں کیسے ایسا کر سکتا تھا اور مجھے اسی چیز کی اب سزا ملی ہے واجی صاحب کی بات پر اس نے چونکر موئیز کو دیکھا تمہاری بابا سے کب بات ہوئی تھی موئیز اس کے لہجے میں حرانگی تھی زوبی کل مجھے کال کر کے موئیز نے سب کچھ بتا دیا اور میں شرمندہ ہوں کہ میں تمہارا کوئی خواب پورا نہیں کر سکا نہیں بابا ایسے تو مت کہیں میرے بھی غلطی ہے کہ میں نے اتنا بڑا قدم مجھے نہیں اٹھانا چاہیے تھا ہاں بالکل مگر بیٹا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے دیکھو نہ کہ کتنے لوگوں کی اصل چہرے میرے سامنے آگے میں بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں ان کی لہجے کی نامی کو محسوس کرتے ہوئے زوبیہ کے دل کو کچھ ہوا تھا میرا کاروبار سنبھالنے والا کوئی نہیں اور سب کچھ برباد ہو گیا ایسا مت بولیں بابا میں ہوں نہ آپ کے ساتھ آپ دیکھی گا میں واپس سب کچھ ٹھیک کر دوں گی ان کا ہاتھ تھام کر وہ پوری یقین لہجے میں بولی تھی ہاں بیٹا علی کوشش کر رہے مگر وہ ابھی بہت چھوٹا ہے کہاں اس سنبھال سکتا ہے وہ اتنا بڑا کاروبار میرا کاروبار ڈوب رہے بیٹا بابا ایسا نہیں ہوگا میں اور زوبیاں مل کر واپس سب کچھ ٹھیک کر دیں گے موئیز ان کے پاس بیٹھ کر بولا تھا مجھے یقین ہے تم دونوں پر موئیز تم پرشان نہیں ہونا بیٹا تمہارا حق تمہیں لازمی مل کر رہے گا اس کا ہاتھ تھامے وہ بڑے عزم سے بولے تھے اپیا آپ علی کے آواز پر اوچاؤں کر موڑی جو بے یقین نظروں سے دیکھ رہا تھا اپیا آپ کب آئی وہ بھا کر اس کے گلے لگ گیا تھا اور ان دونوں کو یوں پیار کرتے دیکھ کر موئیز بھی مسکرا آٹھا تھا کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں رشتے نصیب ہوتے ہیں علی نے موئیز کی طرف اشارہ کر پوچھا یہ کون ہے یہ تمہارے بہنوئی ہیں اور آپ زیادہ سوال نہیں میں بعد میں سب کچھ بتاؤں گی چلو آپ کھانا کھاتے ہیں زیند بیگم نے اسے ٹوکا اور انہیں لے کر آگے بڑی تھی مجھے نہیں لگا تھا کہ یہ سب اتنی آسانی سے سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹ پر اس کے پاس بیٹتے ہیں اس نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا وہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی کافی کا سپ لے تھے موئیز نے فائل کو دیکھا وہ علی سے آفیس کی ساری فائل لے کر آیا تھا اور اب بیٹھ کر وہ دونوں اس کی سٹیڈی کر رہے تھے ویسے تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم بابا سے بات کر چکے ہو اور تمہارے پاس نمبر کہاں سے آیا ان کا فائل اٹھا کر گود میں رکھتے اس نے ایک اور سوال کیا بس یہ سرپرائز تھا تمہارے لیے کیونکہ مجھے لگا تھا کہ کہیں تمہیں کہیں تمہیں کچھ ٹپیکل ٹائپ فیس نہ کرنا پڑے مگر یہاں سب میری توقع سے بلکل الگ تھا انکل کو اپنی غلطی کا احساس تھا جس پر انہوں نے ڈرست کیا وہ انہیں چھوڑ گئے اور جن کو کچھ نہ سمجھا وہ ان کے لئے ابھی تک کریں علی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے مگر اب ہمیں اپنی تعلیم اور جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اسے تمہارے بابا کو بزنس کو آور کم کرنا ہے ہاں بلکل معیز انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے زوبی نے مسکراغ رکھتے لڑکی ہو کر بھی سب کچھ کر سکتی ہے وہ اپنے بابا کا سہارہ بن سکتی ہے اور وہ ان کا بزنس بھی سنبھال سکتی ہے اچھا سنو کل ہم علی کے ساتھ شوروم جائیں گے ٹھیک ہے نا لیٹ ٹاپ سے مزید ڈیٹیلز لیتے ہیں اس نے زوبیہ کو کہا تو وہ بری اوکے ڈن اب وقت ہے معیز خود کو ثابت کرنے کا ہاں بالکل میری جان اس کے جوش اور جذبے کو دیکھ کر وہ کھل کر مسکرائے تھا اگلے دن واجس صاحب سے مل کر وہ دونوں آفیس آئے تھے واجس صاحب کے بھائیوں نے ان کی بیماری کا فائدہ اٹھائے تھا یا ان کے بھروسے کا وہ سمجھ نہیں سکے مگر بزنس کو بوری طرح نقصان پہنچائے تھا سوائے چند وفاداروں کے سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا سوہیل انکل کیا صورتحال ہے اکاؤنٹس کی فائل چیک کرتے ہیں اس نے سوال کیا تو سوہیل صاحب نے انہیں بریف کیا سب سے پہلے ہمیں واپس سے اپنی کالیٹی اچھی کرنی ہے اور کچھ پروموشن وغیرہ بھی کرنے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ کالین سے ہٹ کر ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے موئیس کی بات پر زوبیا نے موئیس کو دیکھا اور پھر پوچھا کچھ ہٹ کر مطلب ہم کیا کریں کچھ ایسا جو لوگوں کی توجہ کھیجے سب سے پہلے ویرنگ شال اور ایسے ہی چھوٹے موٹے کرافٹ ہم انہیں آن لائن پروموڈ کر سکتے ہیں ان کی سیل ہمارے اگلی سٹیپ میں بہت مدد دے گی میں بھی اگری کرتا ہوں موئیس بھائی سے آج کل ویسے بھی لوگ ہاتھوں کی بنی ہوئی چیزوں کی طرف زیادہ ایٹریکٹ ہوتے ہیں ہاں بالکل ایسا ہی ہے موئیس کی رائے سے ان سب ہی نے اتفاق کیا تھا تو پھر سوہل انکل میٹنگ ارنج کروائے یہاں کے ورکرز سے اور ورک شاپ میں کام کرنے والے ورکرز سے بھی ہوکے بیٹا ضرور سوہل انکل نے بھی موئیس کی بات سن کر ہاں کی تھی علی بابا کو ویڈیو کال کرو تاکہ وہ ہمیں اچھے سے بتا سکیں زوبی کے کہنے پر وہ علی بھی باہر کی طرف بڑھا تھا اتنا سٹریس مت لو سب ٹھیک ہو جائے گا اسے پریشان دیکھ کر موئیس نے اسے کندو سے تھاما تھا تم لوگ ساتھ ہو تو مجھے یقین ہے کہ ہم مل کر سب کچھ ٹھیک کر دیں گے ہاں بالکل میں تمہارے ساتھ ہونا پھر میٹنگ اٹینڈ کر کے وہ لوگ ورک شاپ آئے تھے لوگ ان کے گوہ کے بہت کم تھے مگر سب ہی مہنتی تھے اس نے سب سے پوچھا کیسے ہیں آپ سب سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو آپ لوگوں کی محنت اور آپ لوگوں کی محبت کا بہت شکریہ ہم یہاں ایک خاص مقصد کے لیے ہیں ہم کچھ نیا کرنے جانے جس سے ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور جس کے لیے آپ لوگوں کی مدد چاہیے معیز دن کے آگے اپنی بات رکھی اور پھر ایک لمبی میٹنگ کے بعد ان کا کام شروع ہوا واجہ صاحب کو ویڈیو کال کے ذریعے وہ ہر چیز میں آگے رکھتے تھے ان کا پہلا برینڈ تیار تھا اور اب اس کی پبلسٹی کے لیے مارڈل کے طور پر علی اور معیز نے کام کیا تھا ان کا پہلا برینڈ میل ویر تھا انہوں نے مارڈل کے طور پر شیعہ اور جیکسن وغیرہ کی مدد بھی کی تھی مدد بھی مانگی تھی انہوں نے کچھ آؤٹفٹ بھی بھیجوائے تھے جہاں سے ان لوگوں نے کافی سے زیادہ پکچرز انہیں سینڈ کی اور اس کے علاوہ بھی اپنے اکاؤنٹ پر اس کی پروموشن بھی کی تھی ہینڈ میٹ ویرنگ دیکھ کر سب ہی متاثر ہوئے تھے آن لائن سیل سے انہیں فائدہ بھی ہوا اور کافی سارے لوگوں نے ان چیزوں کے ان چیزوں کے لیے ان سے کانٹیکٹ بھی کیا تھا وہ اس وقت بیٹھ پر بیٹھا فائز میں گم تھا جب اچانک اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی کیا ہوا میان جی آپ ہمیں اگنور کر رہے ہیں اس کی چہرے کو نیچے جھگاتے اس نے اپنے لب آہستہ سے اس کے لبوں پر رکھے تھے ہماری یہ مچال کہ اپنی جان کو اگنور کر سکتے ہیں مویز نے اس کے ماتھے پر پیار کرتے مسکرا کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر لیا تھا بابا کا آفیس دیکھنا اپنی جاب دیکھنا اس کے گال سے چہرہ مس کرتے ہیں اس نے محبت باش نظروں سے اپنے شریک زندگوں کو دیکھا تھا ہاتھوں کیا ہو زوبی یہ سب میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا میرا فرض ہے اور اچھا ہے نا کیسے مجھے سیکھنے کا بھی موقع مل رہا ہے یہ بھی ہے اس نے ہاتھ سے دل بنا کر اس کو دیا جس پر وہ بے اختیار ہاتھ دیا تھا پھر اس لیے بیٹ پر لیٹا اور خود اس پر جھکا تھا میری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ تم ہو اب مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں بس میں چاہتا ہوں کہ ماما اور باپا کو انصاف ملے ورنہ اب مزید کسی چیز کی آرزو آرزو نہیں میرے اللہ نے بہترین سے نواز دی ہیں مجھے اس کے ماتے پر بکھرے بال سوار تھا وہ خلو سے دل سے بولا تھا اور ماں اور بابا کو انصاف بھی ملے گا موئیز تمہیں تمہارا حق بھی یہ میرا وعدہ ہے تم سے اس کے بال بکھرتے اس نے مائیز کے گلے میں باہر ڈال کر اسے خود سے قریب کر لیا تھا ان کے نئے برینڈیں جیسے آن لائن مارکٹ میں آگ لگا دی تھی ان کی کامیابی پر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور وہیں خرم صاحب پر اس کی آمد آمد کی خبر بھی بم بن کر گئی تھی واجہ صاحب کو پہلے سے ہی جانتے تھے اور ان کی بربادی میں ان کا حصہ بھی شامل تھا وہ بے چین اور پریشان اپنے کمرے میں مسلسل ٹہل رہے تھے کیا ہو آپ کو خرم اور آپ ایسے کیوں ٹہل رہے ہیں ٹیبل پر چائے کپ رکھتے ہو رکیہ بیگم نے ان سے پوچھا رکیہ تمہیں پتا ہے بیٹ شیٹ پر چلتا ہے رکیہ بیگم کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے یہ آپ کیا پول رہے ہیں اچانک اتنے ٹائم بعد وہ کیسے آپ واپس آ سکتا ہے آپ نے تو کہا تھا کہ اب وہ کبھی نہیں آئے گا میں غلط تھا رکیہ وہ آ چکا ہے اور نہ صرف آیا ہے بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے ہمارے سرکل میں دھوم مچا دی ہے واجہ صاحب کی بزنس کے ساتھ وہ اپنا کام بھی شروع کر چکے ہیں یعنی اب وہ ہمارے اوپر وار بھی کرے گا یہ بولتے ہو رہے کہ یہ بیگم بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی اب کیا کریں گے خورم صاحب اگر وہ آ گیا تو کچھ کریں ورنہ سب کچھ ہاتھ سے نکل جائے گا نکل جائے گا کیا نکل گیا ہے ہمیں یہ دیکھیں کورٹ سے نوٹس آیا ہے شاہستہ کی بات پر خورم صاحب پہلے چونکے تھے اور پھر اچانک سے تیز سے اس کے پاس آ کر اور اس کے ہاتھ سے نوٹس چھینہ تھا کیا ہوا کیا ہے اس نوٹس میں جیسے جیسے وہ نوٹس پڑھتے جارہے تھے ان کے چہرے کی رنگت بدلتی جارہی تھی اس کی بیوی اور اس نے کیس نائر کیا تھا نہ صرف پراپرٹی کے لیے بلکہ اپنے ماں باپ کے مرڈر کیس کے لیے بھی یہ بولتے ہیں ان کا لہجہ کام پہ تھا کیونکہ یہ وہ راز تھا جو سوائے ان کے کوئی نہیں جانتا تھا کیسے انہوں نے گاڑی کے بریک فیل کروا کر یہ آپ کیا کہہ رہے خرم آخری بات پر رکیہ بیگم کا لہجہ بھی کپ کپ آیا تھا شاہستہ تم جاؤ اور وکیل صاحب کا نمبر لا کر دو مجھے جی ٹھیک ہے بابا اپنے دل میں اٹھتے سوالوں کو دباتی وہ اپنے باپ کی پریشانی دیکھ کر وہاں سے باہر آئی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے اور یہ اتنا بڑا الزام وہ بہت کچھ سوچ سمجھ کر آیا ہے رکیہ اس نے پوری سے نہیں ڈائریکٹ آدارت سے رجوع کیا ہے مجھے اب یہ سوچنا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے ہاں تو خرم صاحب کیسے پتا چلے گا آپ کو اس کا کیا مقصد ہے ویل یہ تو اس نے مل کر ہی پتا چلے گا اب اس سے ڈائریکٹ لی بات ہوگی اور اب آمنے سامنے ہوگی لیکن خرم خیال سے کچھ ایسا مت کریے گا جو مصیبت کھڑی کر دے ان کی لہجے اور چہرے کو تارچ راؤ دیکھر روک گئی یا بیگم کو خطرہ محسوس ہوا تھا نہیں تم بے فکر ہو اب جو ہوگا سب ٹھیک ہی ہوگا انہیں یہ بول کر وہ باہر کی طرف بڑھ گئے تھے کیا ہوا سب ٹھیک ہے نا اسے بیٹھ پر سر جھکائے دیکھ کر بیٹھا دیکھ کر زبیہ نے پوچھا جو اور جواب میں ہاتھ میں موجود پیپر کو رول کر رہا تھا معیز بتائیں نا کیا ہوا ہے کچھ نہیں بس خرم انکل کی طرف سے نوٹس ملے ہے ان کی وکیل کی گول آئی تھی اور وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اوہ دیٹس گریٹ اس کی بات پر وہ پرجوش ہو کر بولی معیز ورس اپ یار اس کا لٹکتا مو دیکھ کر اس نے پھر پوچھا وہ جانتی تھی کہ وہ پریشان ہے اور اندرونی طور پر وہ خلفشار کا شکار ہے جب ہی کچھ سوچ کر وہ ڈریسنگ روم میں بند ہوئی تھی اس نے چونکر ڈریسنگ روم کے بند روازے کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر واپس پہلی وری پوزیشن میں چلا گیا پتہ نہیں کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھا رہتا اگر چوڑی کی آواز اس کے کانوں میں نہ پڑتی اس نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو پھر جیسے نظر پلٹ نہ بھول گیا ڈیپ ریڈ ساری میں وہ ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے آنکھوں میں کاجل کی گہری لکی ڈالے اس کا امتحان لینے واپس چلی آئی تھی وہ بے خدسہ اس بے داغ حسن کو دیکھ رہا تھا اس کی نظروں سے انجان وہ کھل کھلاتی اس کے پاس آئی تھی یہ دیکھیں موئیس میں ایسے جاؤں گی اپنے سسرال ساری کپلوں لہراتے وہ ہنسی تھی اور پھر ماتے پر بندی لگائے میں نے خوب ظلم ڈھائے ان پر اے لڑکی میرے موئیس سے شادی کرنے کا سوچا بھی کیسے آنکھیں بڑی بڑی کیے اس نے آئینے میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہو کہا بڑی بہو وہ ہم سے غلطی ہو گئے ہمیں معاف کر دیں اس نے اب بیچاری لڑکی کی نکل اتاری اور اپنی ایکٹنگ پر خود ہی آنس تھی چلاؤ نکلی ساسوما میرے لئے کھانا گرم کرو انگری کے اشارے سے غائبانہ ساخس کو مخاطب کرتی وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی اچھا اور پھر ساس منع کرتی تو مویز دن تھوڑی کی نیچے ہار ٹکائے فرسل سے بیٹھ کی پوچھ سے ٹیک لگا کر اس سے پوچھا اس نے پرسوچ انداز میں آسمان کی طرف دیکھا اور پھر شرار سے مسکرا کر بولی جنری فیبری مارچ اپریل می جون جلائی ساسو سارا کام کرے اور بہرانی کھائب ملائے گول گول گھومتے اس نے پرانے زمانے کا گیت گن گنایا تھا اس کی ادائیں اس کا انداز دیکھ کر مویز کا کہہ کیا بے ساختہ گونج اٹھا تھا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس کے جھمتے وجد کے گرد بازو ہائل کرتا اسے اپنے باہوں کے گہرے میں لے لیا تھا اس کے یوں پاس کرنے پر زوبیا نے مسکرا اگر اپنے دونوں بازو اس کے گردن میں ڈال لیا اور اس کی ناک سے اپنی ناک ملائی تھی کیوں ہو تم اتنی پیاری زوبیا اس کے بکھرے بات سمارتے ہو مویز نے اس کے کان میں سرگوشی کی جس پر وہ کھل کر مسکر آئی اس لیے کہ میری زندگی بہت خوبصورت ہے مویز اس کے پیروں پر اپنے پیر رکھتے اس نے اچھے کر مویز کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میں کسی سے اظہار محبت کروں گی مگر آج میں وہ ایک لمحے کو رکی اور نظر اٹھا کر اپنے شریع کے سفر کو دیکھا اور پھر بولی میرا دل کرتا ہے کہ اس پوری دنیا کی خوشیاں آپ کے قدمے مہوں اور میں زندگی میں آپ کے بہت خاص ہوں جسے آپ ہمیشہ اپنے باس ہمیشہ کے لئے اپنے باس رکھ لیں مجھے آپ روز سواریں بگاڑیں مگر کبھی خود سے الگ نہ کریں اس کے گال سے گال ٹچ کرتے ہیں اس نے ہلکے سے اس کے گالوں کو چھویا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ پر اپنی زندگی وار دوں اور بدلے میں صرف آپ کی محبت کی طلبگار ہوں معیش کے آپ مجھے اپنی زندگی کا سب سے خاص حصہ بنا کر رکھیں گے اس کے چہرے کو تھام دے اس نے امید سے ان چمکتی آنکھوں میں جھاکا جو ایک ان کہی اور خوبصورت دستان بسائے ہوئے تھی میری جان معیش کی زندگی ہی تم ہو معیش کا دل دماغ روح سب معیش کی زوبیا کی ہے اس کے ماتے پر لب رکھتے اس نے جذب سے کہا تھا اور پھر اسے باہو میں بھر کر وہ بیٹ پر لٹا چکا تھا میری زندگی کی روشنی ہو تم ہمیشہ یوں ہی میرے ساتھ رہنا اس کے آنکھوں پر اپنے لب رکھتے اس نے جھک کر اس کی نازک ناک سے اپنی ناک میں آئی اور اس کی سانسو کی تپش سے اس کا چہرہ جھلسا تھا اس کی نازک لبوں کو دیکھتے ہوئے معیش پوری شدت سے اس پر جھک کر اسے خود میں سمیٹ گیا تھا اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی وہ دنوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے تھے ایک کے چہرے پر سخت قسم کی پریشانی تھی تو وہیں دوسرے کے چہرے پر بے تہاشا سکون تھا کیوں آیا ہو تم معیش اور اس کیس کا کیا مطلب ہے ماتھے پر آیا پستینہ صاف کرتے خورم صاحب نے بات کا آغاز کیا تو معیش نے ایک تاجب بری نگاہ ان پر ڈالی تو وہ نظریں چورا گئے یہ بات شاید میرے وکیل نے آپ کو کھل کر بتا ہی دی ہوگی لیکن اگر آپ کی سمجھ میں نہیں ہے تو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میں اپنے بابا کی پروپیٹی کے اقلوتہ وارث اب شادی شدہ ہوں تو وسیعت کے مطابق آپ مجھے میرا حق واپس کریں محیش بیٹا یہ بات تم ہمیں آ کر بولتے ہم مانت تھوڑی نہ کرتے رکیہ بیگم کے میٹھے لہجے پر پاس بیٹھی زوبیا نے داد دیتی نظروں سنے دیکھا تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں مگر کیا ہے نا کہ آپ کے ہزبنٹ پر ابھی بہت سے اور بھی حساب باقی ہیں جو عدالت کے تھرو ہی حل ہو سکتے ہیں جتنی جلدی آپ محیش کا حق انہیں دیں گے اتنی ہی کم آسمائش اور مشکلات کم ہوں گی آپ کے لئے زوبیا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا محیش بیٹا ہم ایسے کہاں جائیں گے تمہارے انکل نے تو اپنی ساری زندگی اس کاروبار کو دی ہے نا آپ اس کی فکر مت کریں میڈم میرے کلائنٹ آپ کو آپ کا حصہ بھی دیں گے وکیل کے کہنے پر کب سے بیٹھے چپ بیٹھے خورم صاحب نے ایک چپتی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور کوئی بات جواب کو کرنی ہو گھڑی میں ٹائم دیکھتے اس نے سوال کیا اور جواب نہ ملنے پر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا اور اس کی پیچھے زوبیا اور وکیل صاحب بھی اٹھے تھے جاہداد کے حوالے سے میں آپ کو گھزیٹہ نہیں چاہتا تھا مگر اپنے ماں باپ کا قتل میں آپ کو معاف نہیں کروں گا تیار رہی کہ آپ میری لئے اپنی بات کہہ کر وہ جیسے ہی بائے نکل آیا اور اس سے پہلے کہ خورم صاحب کو کچھ کرنے کا موقع ملتا پولیس نے آ کر ان کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا لاکھ چیخنی چلانے کے باوجود ان کا کوئی دعو نہیں چل سکا تھا ایک کیس کھلا تو پہ در پہ کئی کیس کھلتے چلے گئے سارے کچھے شٹے سامنے آنے پر خورم صاحب پر زندگی تنگ ہو گئی تھی چاند ہی سماتوں میں فیصلہ معیز کے حق میں آیا تھا کیونکہ اب وہ کمزور نہیں تھا اس کے پاس طاقت تھی سپورٹ تھی وہ خوش تھا اور بہت خوش اسے خوش دے کر زوریہ بھی خوش تھی کہ ان کی زندگی تھی جس میں انہوں نے کئی چیزیں برداشت کی مگر اب وقت ان کے ہاتھ میں تھا اور ہر چیز ان کے حق میں تھی اس کا سب کچھوں سے واپس مل گیا مگر خورم صاحب کے جیل میں جانے کے بعد وہ روکیہ اور شائستہ کو پہ یار و مدگار نہیں چھوڑ سکتا تھا ان دونوں کو اس نے ایک گھر دلائے تھا تاکہ ساری زندگی وہ سکون سے گزار سکیں ان کے لئے مہینے کا خرچ ہر چیز ان دونوں نے مہیا کی تھی اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کے رویے پر وہ دونوں جی بھر کر شرمندہ ہوئی تھی سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا اور سب ٹھیک ہو چکا تھا واجہ صاحب نے واپس اپنی سیٹ سنبھالی تھی مگر اب ان کی ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی جو ہر قدم پر ان کے ساتھ تھی وہ اکثر سوئیتے تھے کہ یہ دنیا بیٹوں کے لئے دعائیں کرتی ہے اور بیٹیوں کو دھدکار دیتی ہے مگر ہمیشہ برے وقت میں بیٹی ہی کام آتی ہے وہ آج اپنے رویے پر بہت زیادہ شرمندہ تھے وہ ان کی بیٹییں تھی وہ کب اپنے باپ کا جھکا سر برداشت کر سکتی تھی ان کو واپس اپنے جگہ سنبھالتے دیکھ کر ان کے بھائی ان کے پاس آئے اور ان کو بھی معاف کر دیا مگر اب وہ اپنے بچوں کا حق کسی اور کو نہیں دینا چاہتے تھے سب کچھ ایک بار پہلے جیسا ہو گیا تھا آخر میں سب ٹھیک ہو ہی جاتا ہے بس تھوڑا سا صبر اور انتظار کرنا چاہیے اس وقت وہ ٹیرس پر کھڑے گزرے ماہ و سال کو سوچنے میں گم تھی جب وہ اس کے پاس آیا اور اسے اپنے حسار میں قید کیا تھا ایک نظر اسے دیکھتے اس نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندے پر سلٹکایا تھا اور دور افق پر موجود چان نے ان کی ہمیشہ کی خوشیوں کے لئے دعا کی تھی